بلکل سندھ حکومت کا ایک اور اہم اقدام کراچی میں ٹرانسپورٹ کے مسئلے تھے وہ حل ہونے جا رہے ہیں اور یہ ایک اور بڑا مسئلہ تھا خاص طور پر کراچی والے کیونکہ کہا جاتا تھا میگا سٹی ہے میگا سٹی کے لیے بسے نہیں ہیں لیکن آہستہ آہستہ پروجیکٹس آنا شروع ہوئے ایک پہلے بی آر ٹی ریڈ لائن جو ہے اس کا آغاز ہوا اور اب بی آر ٹی ریڈ لائن کا آغاز ہونے جا رہا ہے اس کا کام جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا تقریباً چھے سے سات ماہ ہو گئے ہیں اس کام کے آغاز کو اور یہ منطوبہ جو ہے ملیر ہارٹ ٹینک چاک سے اس کا آغاز ہوگا پہل سفورہ چورنگی تک جو ہے وہ مکمل کیا جا رہا ہے اور پھر سفورہ چورنگی سے دوسرے مرحلے کا کام کا آغاز ہوتا ہے وہاں پر بھی ترقیاتی کام جاری ہے یہاں بھی ترقیاتی کام جاری ہے اور وہ یونیورسٹی روڈ سے ہوتا ہوا نمائش چورنگی پر جا کر یہ منطوبہ بھی اختتام پذیر ہوگا خاص طور پر اس منطوبے سے جو کراچی والے ہیں وہ تو استفادہ حاصل کریں گے لیکن ایسا لگتا ہے کہ ریڈ لائن بی آر ٹی جو ہے وہ سٹوڈنس کے ل کا جائزہ لیا جائے تو راستے میں انسٹیٹوشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ آتے ہیں خاص طور پر یونیورسٹیز کالجز اسکولز تو بچے جو ہیں وہ اس سے بہت زیادہ استفادہ حاصل کریں گے اور ایک اندازک مطابق تقریباً تین لاکھ سے زائد مسافر جو ہے روزانہ کی بنات پر اس سے مستفید ہوں گے اوورال اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو پاکستان میں صرف کراچی میں نہیں پاکستان میں پہلی دفعہ بائیو گیس منصوبہ جو ہے وہ انٹریڈیوز ہونے جا رہ ہے اور اس کے لیے ایک پاور پلانٹ لگایا جائے گا بہنس کالونی میں جہاں پر بائیو گیس کو جو ہے بہنس کے گوبر سے جنریٹ کیا جائے گا اور وہ گیس جو ہے وہ ماحول دوز گیس ہوتی ہے اور اس کا استعمال جو ہے وہ ریڈ لائن کی بسوں میں کیا جائے گا ایک اور اہم بات ریڈ لائن میں پاکستان میں پہلی دفعہ خاص طور پر جو ریڈ لائن بی آر ٹی کے پروجیکٹس ہیں ان میں کراچی میبل کے پہلی دفعہ خواتین جو ہیں وہ ان کو بھی خاص طور پر مواقع جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا تو خواتین کو بھی بسوں کے اندر جو ہے وہ جاپ نلیں گی تو یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے جیسے 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 ٹرانسپورٹ کے منصوبے آتے چلے جا رہے ہیں ویسے ویسے جاپ جو ہے وہ بھی آتی چلی جا رہی ہے تو لوگ کراچی والے اس پر خاصے خوش نکھائی دیتے ہیں کراچی والے یہ کہتے ہیں کہ اگر اسی طرح منصوبے آتے رہے تو کوئی شک نہیں کہ کراچی کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا ٹرانسپورٹ کا مس کریں تو پہلے گرین لائن کا منصوبہ جو کہ پاک کی جانب سے یہاں کراچی والوں کو جس کا توپہ دیا گیا تو اس میں بھی ایک سو اسی کے لگ بک بسیں جو ہے وہ ابھی کراچی میں چل رہی ہیں جس کے بعد سن گورنمنٹ نے ایک سٹیک لیا اور پیپلز بس سرویس کا آغاز جو ہے وہ کیا گیا اور وہ کراچی کی مختلف سڑکوں پر دورتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں اقتدائی طور پر اس کے ساتھ روپ مختص کیے گئے لیکن کراچی والوں کی فرمائش پر بہت زیادہ بار بار کہنے پر کہ کون سا روٹ ہے جس کے بس نہیں ہے اس روٹ پر بھی بس چلائے جائے تو مختلف روٹ پر جو ہے وہ بسیں اب چل رہی ہیں تقریباً دس سے گیارہ روٹ جو ہے وہ اس کے اب ڈیسائیڈ ہو چکے جس کے بسیں جاتی ہیں خاص طور پر گلچن حدید اس کا پہلے روٹ مختص نہیں تھا لیکن وزیر پرانسپورٹ شرجی لینا میمن کو جب نشاندہی کرائی گئی تو انہوں نے گلچن حدید کو بھی بسیں جو ہے پروائیٹ کر دی صرف یہی نہیں بلکہ یہ بسیں اب ہیدر آباد میں بھی چل رہی ہیں اور ان بسوں کا آ جانا کراچی میں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے پہلے بہت سے لوگ جو ہے وہ پریشان دکھائی دیتے تھے ہم دیکھتے تھے کراچی میں جو بسیں ہیں ان کی چھتوں کے اوپر مسافر جو ہے وہ سفر کر رہے ہوتے تھے خاص طور پر صبح کے وقت میں جب دفاتر آنا ہوتا تھا اور شام کے وقت میں جب دفتروں سے گھر جانا ہوتا تھا تو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا خواتین جو ہیں بڑے برے حال میں جاتی تھی تو یہ جو نئی ٹرانسپور آئی ہے اس نے خاص طور پر خواتین کو بہت زیادہ سہولیات دی ہیں کیونکہ ان کے لیے ایک الگ پوشن جو ہے وہ مختص کیا گیا اور اس پوشن میں کوئی بھی شخص نہیں آ سکتا ہے ایک اور اہم بات وہ یہ ہے کہ عمومن ہم یہ دیکھتے تھے کہ جو دوسری بسیں پہلے شہر میں چل رہی ہوتی تھی اس میں ڈرائیور کنڈکٹر اور پیسنجر کا آپس میں کئی نہ کئی ہمیں جھگڑا دیکھنے کو ملتا تھا لیکن ان بسوں میں اب کم از کم یہ چیز نہیں ہے کیونکہ جس کو جہا ہاں اترنا ہے اس کی سیٹ پر سوچ لگا ہوا ہے تو سٹاپ کا سوچ تباتا ہے ڈرائیور جو ہے وہ خود ہی گاری روک دیتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بڑی پوزیٹیولی آگے جا رہی ہیں اور کراچی والوں کے لیے ظاہر ہے فائدہ ہے مزید بسوں کی بھی ضرورت ہے اور آہستہ آہستہ مزید پروجیکٹ کے حوالے سے بھی ہمیں بتایا جاتا ہے یلو لائن بھی آئے گی بلو لائن کا بھی ہے تو یہ تمام بسیں جو جا کر نمائش پر جو ہے وہاں تک ان تمام بسوں کو چلایا جا رہا ہے اور مختلف جگہوں سے ان کے لیے جو ہیں وہ سڑکیں نکالی جا رہی ہیں دیکھیں اس کا جو مین روٹ ہے مین کوریڈور ہے یہ موڈل کالونی سے سٹارٹ ہوتا ہے موڈل کالونی سے سٹارٹ ہوتا ہوا ملیر ہالٹ اور موڈل کالونی سے ہوتا ہوا اس وقت ہم ٹینک چوک پر کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں سے جیک پوز نمبر سکس سے یہ ٹورڈس ریسکورز گراؤن اور پورا یونیورسٹی روڈ اس میں کور کرے گا کراچی کی تمام جامعات کو کور کرتا ہوا یہ گلشن اقبال حسن اسکوائر اور حسن اسکوائر سے سیوک سینٹر فیضان مدینہ یہاں سے جیل چورنگی اور جیل چورنگی سے نیو ایمیجنا روڈ سے ہم ہوتے ہوئے ہم نمائش پہ پہنچیں گے جہاں کراچی کا مین بس ٹرمینل ہے جس میں تمام لائنز کراچی کی مرج ہوں گی تو ریٹ لائن بھی وہاں آکے مرج ہوگی دیکھیں اگر ہم ویسے سٹارٹ کریں تو نمائش is the zero point نمائش سے تمام جو لائنز ہیں کراچی کا جو ماس ٹرازٹ پروجیکٹ ہے اس کی تمام لائنز نمائش سے شروع ہوں گی اب ریڈ لائن کا جو آخری سٹارپ ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریڈ لائن کا آخری سٹارپ کنسٹرکشن سیکونس میں تو ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں لیکن ریڈ لائن کا جو آخری سٹارپ ہوگا وہ ملیر ہالٹ ہوگا اس میں جو پلاننگ کا اسٹیج ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی ہم کنسٹرکشن کے اسٹیج میں اس کنسٹرکشن کے اسٹیج میں ہم سب سے پہلے یوٹلٹی شفٹنگ کا کام زور و شور سے جاری ہے اور شکر گزارے موجودہ منسٹر صاحب کا کہ انہوں نے اس کو پرسیو کرتے ہوئے ڈیلی بیسز پہ کافی ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا ہے اور یوٹلٹیز بھی شفٹ ہو رہی ہیں اور پیرلل کنسٹرکشن بھی ہوتی جا رہی ہے ہمارے چار اسٹیشن انڈر کنسٹرکشن ہیں اور باقی یہاں پہ ریڈ لائن بی آئی ٹی روٹ پہ دو انڈر پاسز ہیں جو کہ کھل چکے ہیں جس پہ بھی کام زور و شور سے جاری ہے نہ صرف یہ بلکہ بی آئی ٹی مین روٹ پہ بھی جاری ہے جو کہ جیسے آپ گزریں گے تو آپ کو انشاءاللہ نظر آئے جائے یہ کاریڈور کی خصوصت یہ ہے کہ اگر آپ اس کاریڈور پہ کسی بھی جگہ موجود ہیں تو پانچ سو میٹر پہ آپ کو ایک اسٹیشن ملے گا تو اس طرح سے جامعہ کراچی شیخ زید اور این ایڈی یونیورسٹی ان کے تو ان کے نام سے سپیسیفک سٹوپس ہیں اس کے علاوہ بھی ہر پانچ سو میٹر پہ تو اگر آپ کسی بھی میٹ پوائنٹ پہ تو پانچ سو میٹر پہ کے میکسیمم ڈسنس پہ آپ کو ایک اسٹیشن ملتا ہے یہ بائیس کلو میٹر کا پروجیکٹ ہے اور یہ پروجیکٹ دن اور رات جو ہے وہ بہت تیزی سے کام اس کا چل رہا ہے اس وقت ہم لوگ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ ملیر ہارڈ سے لے کر نمائش تک بائیس کلو میٹر کا یہ پروجیکٹ ہے اس وقت ہم لوگ ملیر کے ایریا ٹینک چوک پر کھڑے ہیں اور یہاں سے آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ گرافک انگیشن تھی ہم اس کے بعد وہاں سائٹ پر بھی چل رہے ہیں ہمارا اس وقت مقصد جوسن گورنمنٹ کا ہے اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی خود بھی دائت ہے کہ جتنے بھی ٹرانسپورٹ کے شوز ہیں ان کو ان کے پروجیکٹ کو ایکسپری رائٹ کیا جائے اس وقت بلینز آف روپیز کے پروجیکٹ جو ہیں وہ کراچی کے لیے وہ جاری ہیں سندھ ماس ٹرانسٹ آتھارٹی جو ہے وہ تمام چیزوں کو ایکسٹیکیوٹ کر رہی ہے اور مقصد یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے یہاں بسز اور انفرسکچر دونوں پر کام کیا جائے اس وقت ہمارا ورل بینک کے ساتھ ییلو لائن پر بھی پروجیکٹ جو ہے اس پہ کام چل رہا ہے اور وہ انکری بھی اس کا کنسکشن میں بل شروع ہو جائے اور یہ پروجیکٹ جو ہے اس پہ بھی بہت زیادہ سے کام چل رہا ہے پیپلز بس سرویس آپ کی جو ہے وہ آ چکی ہے الیکٹن پسل جو ہے اس پہ بھی بہت جلد وہ بھی شروع ہو جائے گی کراچی سنکیل ریلوے پہ بھی جو کیسی آر ایک بہت پرانا پروجیکٹ تھا اس کو بھی وزیراعظم شہباز شریف صاحب سے بات کر کے اس کو سی فیکٹ میں شامل کروا دیا ہے تو جتنے بھی میگا پروجیکٹ اس وقت ٹرانسپورٹ کے کراچی میں چل رہے ہیں تو جو کراچی کی ضروریات تھی کراچی کی لوگوں کا دیرینہ مطالبہ تھا اس پہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ دن رات